بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین تین چار بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں جو کہ آج کی ویلاغ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا سب سے پہلی اور بڑی خبر ہے ایم کیو ایم کے استیفوں کے حوالے سے سات ممبران نے استیفہ دے دیا ہے ان سات ممبران کے استیفے کے بعد قومی اسیمبلی میں اس وقت نمبر گیم کیا ہے اور شہباز شریف خود تو اگر وہ اعتماد کا ووٹ نہیں لے رہے یا ان کے خلاف اگر ادم اعتماد بھی نہیں آتی تو پریسیڈنٹ آف پاکستان کو ایک لیٹر لکھا گیا ہے اور اس لیٹر میں کہا گیا ہے کہ آپ وزریعظم شہباز شریف کو اعتماد کے ووٹ کا کہیں تو اس کے بعد شہباز شریف کی جو حکومت ہے وہ خود با خود ہی گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ نمبر گیم میں شہباز شریف کے پاس ایم کیو ایم کے استیفوں کے بعد ایک تو ویسے ہی نمبر گیم کم ہوگی ہے کچھ ووٹوں کے اوپر ہی تو یہ حکومت کھڑی ہوئی تھی اور دوسری طرف اعتحادیوں کے بھی کچھ اہم رابطے ہوئے ہیں تین بڑے اعتحادی آصف زرداری مولانا فضل رحمان اور مسلم لگ نون ان تینوں کا آپس میں اختلاف ہوا ہے آصف زرداری نے اس وقت صحیح ایک قسم کا وقتہ ڈالا ہوا ہے مسلم لگ نون اور مولانا فضل رحمان کو اس حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کوئی بھی آپشن اس وقت نہیں بچ رہا شہباز شریف کے پاس ماں سوائے اس کے کہ یا تو وہ پنجاب کا الیکشن کروا دیں ادروائیز وہ جون جولائی میں انتخابات کے اوپر اگر پی ڈی ایم راضی ہوتی ہے مذاکرات کرتی ہے اور اسیملیاں تحلیل کرتی ہے تو یہ ایک بائزت طریقہ بھی ان کے پاس ہوگا بہرحال اس میٹنگ کے حوالے سے بھی اور 26 اپریل کا کیونکہ آج آغاز ہو گیا ہے اور آج کے دن کچھ ایمپورٹنٹ ایکٹیویٹیز بھی ہونے جا رہی ہیں ان ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی آپ کو آج کی بھی لاغ میں آگاہ کروں گا سب سے پہلے تو ایمکیو ایم کے معاملے کے اوپر میں آتا ہوں معاملہ اس طریقے سے ہے کہ تقریباً درجن سے زائد مرتبہ اس طرح سے ہو چکا ہے کہ ایمکیو ایم مختلف طریقوں سے بلیک میل کرنے کی جو کوشش ہے وہ کرتی رہی ہے ایک تو عمران خان صاحب کے حکومت تھی جب تو تب بھی ایمکیو ایم ان کے ساتھ تھی اور اس وقت بھی اس طرح سے کیا گیا کئی مرتبہ ایسا کیا گیا پھر اس کے بعد جب اس موجودہ پی ڈی ایم اتحاد میں ایمکیو ایم آئی تو تب بھی ایمکیو ایم کی جانب سے پہلے بھی الہدگی کا بقاعدہ طور پر کئی معاملات کے اوپر اعلان بھی کیا گیا پھر اس کے بعد شہباز شریف ان کو منانے گئے پھر ایمکیو ایم راضی ہوئی لیکن اس مرتبہ جو ایمکیو ایم ہے اس نے ایک مرتبہ پھر سے مرتب شماری درست نہ ہونے کا بہانہ بناتے ہوئے اور ان سے کچھ وعدے جو کیے گئے تھے وہ پورے نہ ہونے کا بہانہ بناتے ہوئے حکومت سے ایک تو الہدگی بھی کی ہے اور حکومت سے اس کے اوپر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے اور دوسرے نمبر پر انہوں نے اپنے جو ان کے قومی اسیمبلی میں ممبران ہیں ان کی تعداد سات ہے ان ساتوں کے ساتوں سے انہوں نے اسطیفہ بھی لے لیا ہے اور ان ساتوں ممبران نے جو قیادت ہے پارٹی کی ان کو اپنے اسطیفے بھی جمع کروا دیے ہیں پہلے تو میں نمبر گیم کی طرف آتا ہوں پھر اس کے بعد جو ایمکیو ایم کی جانب سے اب مزید اور یہ اس طرح کے سٹیپس اس لیے اٹھاتے ہیں کہ یا تو ان کو کچھ مزید چاہیے ہوتا ہے اور ان کے پاس یہ ایک ہٹکنڈا ہے کہ یہ اس طریقے سے بلیک میل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس وقت جو کہ سیچویشن بھی اس طرح کی چل رہی ہے کہ اگر الیکشن ہو جاتے ہیں جو کہ یقینی طور پر ہوں گے کوئی آپشن بھی نہیں ہے تو اس صورت میں ایمکیو ایم کو کیا ملے گا ایمکیو ایم اس لالچ میں بھی اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کرتی رہی ہیں تو بہرحال نمبر گیم کی اوپر پہلے میں آتا ہوں نمبر گیم اس طرح سے ہے کہ اس وقت جو حکومت بنی ہوئی ہے وہ 179 ووٹوں کے اوپر ہے اور ان میں سے دو ووٹ ایسے ہیں جو کہ حکومت کے نہیں ہیں یعنی کہ وہ موجود ہیں اور ان کو حکومت میں گنا جاتا ہے لیکن وہ دو ووٹ حکومت کے نہیں ہیں اور پیچھے بچ جاتے ہیں سات ایمکیو ایم کے تو یہ سات اگر نکالے جائیں تو 171 اس وقت اگر یہ جو اسطیفیں ہیں وہ دے دیے جاتے ہیں اور شہباز شریف کو اعتماد کے ووٹ کا کہا جاتا ہے تو 171 جو ووٹ ہیں وہ اس وقت شہباز حکومت کے یا پی ڈی ایم حکومت کے بنتے ہیں اور ان 171 میں سے بھی بہت سارے جو قومی اسیمبلی مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ رابطہ کر چکے ہیں کہ انہیں صرف پارٹی ٹکٹ کی زمانت دی جائے اور پیپلز پارٹی آلریڈی اس حکومت سے وہ خود یہ کہتی ہے کہ وہ اس حکومت سے الہدہ ہے اور چونکہ اس وقت مذاکرات چل رہے ہیں تو اگر بل فرض پی ڈی ایم پیپلز پارٹی کے موقف کو نہیں مانتی اور پیپلز پارٹی اپنے اس موقف کے اوپر فرحال ڈٹی ہوئی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ایک دن ہونے چاہیے جون جولائی کا پیپلز پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے اور انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر اکتوبر تک معاملات لے کر گئے تو پھر اس کے بعد سال دو سال کے لیے معاملات مزید آگے چلے جائیں گے اور یہ چیز بھی پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کیونکہ اس طرح سے مسلم لیگ نون کو ایک واپسی کا راستہ بھی ملے گا اور پیپلز پارٹی کا جو وجود ہے وہ اس سے خطرے میں پڑے گا تو ایک تو چیز یہ ہے تو اس لیے پیپلز پارٹی کی جو ممبران موجود ہیں تو وہ بھی ایک نمبر گیم میں آپ نے شامل کرنے ہیں تو اس لیے شہباز شریف اس وقت اس محاص کے اوپر بھی مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں آلیڈی یہ اسطیفیں آئے ہیں بہرحال یہ جو اسطیفیں ہیں اب ایمکیو ایم جو ان کا ایک ریکارڈ رہا ہے جو ایک ان کا ٹریک ریکارڈ ہے تو اپنی بلیک میلنگ کے بعد اگر وہ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں جو ان کو چاہیے تو پھر اس کے بعد وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی ہم نے جو اپنے اسطیفیں ہیں وہ واپس لے لیے ہیں لیکن اگر وہ اپنے اسطیفیں واپس بھی لیتی ہے تو پھر بھی پیولز پارٹی کے اوپر سارے کا سارا انحصار ان کو کرنا پڑے گا اور اس صورت میں بھی جو ان کی حکومت ہے وہ بچتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو نمبر گیم اس وقت شہباز شریف کے حق میں نہیں ہے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو ایک لیٹر لکھا گیا ہے اور یہ لیٹر لکھا ہے شیخ رشید احمد کی جانب سے اور اس لیٹر میں یہ کہا گیا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ وہ اس وقت کی جو حکومت ہے وہ چونکہ اپنی اکثریت کھو چکی ہے تو انہیں اعتماد کیا ووٹ لینے کا کہا جائے کیونکہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے لیکن یہ جو کارڈ احمد خان صاحب آخر میں کھیلیں گے اور اس کی جو ریزن ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت اوورال بیکڈور جو رابطے ہیں وہ چل رہے ہیں اور کوئی بھی چیز فائنلائز نہیں ہوئی تو اس وقت پی ڈی ایم آپس میں ہی لڑ رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ امنار خان صاحب کو کوئی سٹیپ لینا ہی نہ پڑے اور حکومت خود ہی گھر چلی جائے لیکن بل فرض اگر کوئی بریک تھروں نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد یہ جو سٹیپ ہے وہ لیا جائے گا اور جو نمبر گیم ہے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے پھر دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے ستائیس تاریخ کو انہوں نے آگاہ کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو مذاکرات کے حوالے سے اور اس پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آلریڈی دالتی کروائی کے دوران یہ کہہ چکی ہے کہ پارلیمنٹ سے دو مرتبہ آپ نے بل پیش کیا اور دونوں مرتبہ وہ مسترد ہوا اس کا مطلب ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں اکثریت کھو چکے ہیں اور آپ کے اوپر عدم اعتماد ہو چکا ہے کیونکہ حکومت یہ چالاکی کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہم پارلیمنٹ کو عدلیہ کے سامنے لاکر کھڑا کرتے ہیں کہ دیکھیں پارلیمنٹ نہیں چونکہ بل مسترد کر دیا ہے تو پھر اس کے اوپر اب ہم کیا کر سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر ایک نیا اینگلیوچیو جسس پاکستان عمرتہ بندیال صاحب کی جانب سے نکالا گیا کہ اگر آپ اس طریقے سے کھیلنا چاہتے ہیں تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اکثریت ہی پارلیمنٹ میں موجود نہیں رہی تو ویسے اخلاقی طور پر بھی جمعات کا ووٹ لے لینا چاہیے اسی وجہ سے ہی ایک دور اس قبل یہ خبر بھی سامنے آئی لیکن خیر اس کی جو تردید ہے وہ جاری کی گئی کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت شاید ان کو ووٹ نہ دے کیونکہ جو معاملات ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تیع نہیں ہو رہے اب میں آتا ہوں کہ اس وقت جو پی ڈی ایم جماعتیں ہیں ان کے اندر اختلاف کیا کیا ہے یعنی کہ پیپلز پارٹی ایک طرف کیوں ہیں مسلم لیگ نون میں تقسیم ہے آدھی مسلم لیگ نون جو ہے وہ مولانا فضل رحمان کے ساتھ کھڑی اور آدھی مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ آپ کوئی درمیانی راستہ اختیار کریں اس کے لیے ایک خبر ہے وہ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا جس سے سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ آپ کو معلوم پر جائے گا ہے کہ ان تینوں محصر میں اختلاف ہے کیا مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور فضل رحمان نے عدلیہ کے خلاف اقدام کی پارلیمنٹ سے منظوری لینے کی تجویز دی ہے جبکہ پی ڈی ایم کے کچھ راہنما احتیاط اور درمیانی راستے کے دائیں ہیں تصویلات کے مطابق حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات میں بریک تھرو کے امکانات کم ہو گئے ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف اور فضل رحمان اپنے موقف کے لیے انتہائی قدم اٹھانے کو تیار ہیں ذرائع نے بتایا کہ دونوں راہنماوں نے عدلیہ کے خلاف اقدام کی کچھ راہنما احتیاط اور درمیانی راستے کے دائیں ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیک کی جانب سے پیپلز پارٹی کو اپنے موقف پر رازی کرنے کی کوشش جاری ہے تاہم حتمی فیصلہ کل تمام جماعتوں سے مشاورت کے بعد ہوگا کل جو ہے وہ تمام پی ڈی ایم جماعتوں نے یعنی کل سے مراد ابھی جب میں وی لگ آپ سنیں گے تو اس وقت چھبیس تاریخ کا آغاز ہو چکا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ چھبیس تاریخ کو ہی انہوں نے بلایا ہے اور دو بجے ان تمام پولٹیکل جماعتوں نے اتحادی جماعتوں نے اپنا یہ اجلاس بلایا ہے اس کے علاوہ چھبیس تاریخ کے کچھ اور بھی ہام ایونٹس ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو برحال ذرائع کے مطابق پی ڈی ایم کی اکثریت اکتوبر سے پہلے انتخابات کے حق میں نہیں جبکہ پی ڈی ایم راہنماوں کا کہنا ہے کہ مجھے تو انتخابات اکتوبر میں بھی مشکل دکھائی دے رہے ہیں یہ پی ڈی ایم کے اندر سے خود جو آوازیں آ رہی ہیں کہ نون لیگ آدھی اور مولانا فضل الرحمان تو کہتے ہیں کہ اکتوبر تک لے کر جائیں اور پھر اکتوبر سے بھی سال دو سال آگے لے جائیں یہ پی ڈی ایم کے اندر سے خود آوازیں آ رہی ہیں اس کے علاوہ وزیراعظم شہباز شریف نے سپریم کورٹ میں الیکشن سے متعلق کیس کے معاملے پر وفاقی کابینہ اور اتحادی رہنماؤں کا اجلاس جو 26 تاریخ کو طلب کیا ہوا ہے جس میں پنجاب کے پی انتخابات سیاسی جماعتوں سے مشاورتی عمل معاشی صورتحال سمیت دیگر امور کا جائزہ جو ہے وہ لیا جائے گا تو یہ ایک اہم خبر ہے جو کہ سامنے آ چکی ہے عاصف زرداری نہیں مان رہے کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر دو سال الیکشن آگے چلے جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں جو سندھ ہے وہ واپس لینا بھی ان کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا اور ان کی جو خواہش ہے بلاول کو پرائم منسٹر بنانے کی وہ بھی ادھوری رہ جائے گی اور اگر ارلی الیکشن ہو جاتے ہیں اور ایک دن تمام صوبوں میں پورے ملک میں الیکشن ہوتے ہیں تو پھر اس صورت میں یہ نتیجہ نکل سکتا ہے کہ سندھ جو کہ اس وقت ان کے ہاتھ سے جاتا ہوا ہے دکھائی دیرہا وہ سندھ کو واپس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو برحل اس اجلاس میں عاصف زرداری کو منانے کی کوشش کی جائے گی لیکن اگر عاصف زرداری نہیں مانتے تو پھر جو نمبر گیم میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ایم کیو ایم اگر ان کا ساتھ بھی دے یا جو وہ ہمیشہ اس طریقے سے کھیلتے ہیں یا استیفہ دے دیا واپس لے لیا آج بھی انہوں نے یہ اقدام لیا تو اس کے بعد وجود بھی شہباز شریف کو ادم اعتماد یا اعتماد کے ووٹ میں وہ کامیاب پارلیمنٹ سے نہیں ہو پائیں گے جو کچھ اہم جو ایونٹس ہیں اس میں ایک تو یہی ہے کہ اتحادیوں کا اجلاس ایک الہدہ سے ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد وفاقی کا بینہ کا اجلاس آج 26 تاریخ کو ہو رہا ہے پھر اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کا ایک پارلیمانی پارٹی یا مسلم لیگ نون کا ایک انٹرنل اجلاس بھی آج ہو رہا ہے پلس مولانا فضل الرحمان نے بھی جو اپنی جماعت ہے اس کا اجلاس الہدہ سے بلایا ہوا ہے اور پھر اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی ورکنگ ڈے چونکہ عید کی چھوٹیوں کے بعد 26 تاریخ سے ورکنگ ڈے کا آغاز ہو جائے گا سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی ہو جائے گا تو ایک ریویو کے حوالے سے بھی بات کی جاری ہے کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر ایک ریویو جو ہے وہ لے کر آ جائے تو بہرحال یہ تمام تر جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ آج سے شروع ہونے جا رہی ہیں اور 26 تاریخ اس وجہ سے بھی اہم ہے کہ 27 تاریخ میں آ کر اپ ڈیٹ کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ آیا جو بیک دور مذاکرات یا تو کھل کر مذاکرات جو سامنے ہو رہے ہیں اس حوالے سے آپ نے ابھی تک کیا اقدامات لیے ہیں 27 تاریخ کو سپریم کورٹ کو بتانا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتا در چلوں کہ دو مرتبہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو وارننگ دے چکی ہے اور تیسری مرتبہ ایسا نہیں ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان مزید ان کو وارننگ دے کے نہیں چلیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا ہے تو میرے خیال سے سپریم کورٹ نے ابھی تک تو تحمل مزاجی اور جس استراب کا ایک مظاہرہ کیا جو کچھ ان کے خلاف کیا جاتا رہا ایون کے آڈیوز جو لیک ہوئیں اس کے اوپر جو ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا حالانکہ جو چیف جسیس عمرتہ بندیال کی ساس کی جو ایک آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں تھی ایک اوپینین تھا جو کہ آپس میں گفتگو کی جا رہی تھی اور پھر اس کے بعد کیا سوال یہاں پر ایک یہ بھی پیدا ہوتا کہ کیا ان کی ساس کی آواز کبھی کسی نے سنی ہے اور اگر نہیں سنی تو پھر یہ جو آڈیو ایک لیک ہوئی ہے اس کو کیسے اس طرح سے بتایا جا رہا ہے یہ ہی ان کی ساس کی آواز ہے تو سب سے پہل تو یہ بھی ویریفائی نہیں ہے اور جو یہ پروپیگنڈا کرنے والے انہوں نے بھی کبھی ان کی جو آواز ہے وہ نہیں سنی ہوگی بس ایک ہیک کر کی جانب سے ایک آڈیو آتی ہے اور اس کے اوپر پھر جو پروپیگنڈا برگیڈ ہے وہ شروع ہو جاتی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججو کے خلاف اس طرح کا جو تنقید ہے وہ شروع کر دی جاتی ہے تو بہرحال اب لگتا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان مزید دیکھے گی ایک مذاکرات کا فائنل آپشن ان کو دے دیا گیا ہے اور اگر اس فائنل آپشن کے اوپر یہ متحد نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد پنجاب میں الیکشن سے سپریم کورٹ آف پاکستان کروائے گی ان کے اوپر توہین عدالت بھی لگے گی اور بالفرض جو کہ یہاں پر مسلم لگ نون آدھی مسلم لگ نون اور مولانا فضل الرحمن جو یہ سوچنا ہے کہ ہم انتہائی قدم اٹھاتے ہیں سپریم کورٹ صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ پھر ہم کال دے رہے ہیں عوام کو کہ وہ سڑکوں کے اوپر نکل آئیں تو پھر اس کے بعد حکومت جو مزید ان کی ایک کوشش اس وقت مذاکرات کے ذریعے یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی جو بچی کچی عزت ہے وہ رہ جائے تو اس صورت میں پھر اس چیز سے بھی وہ جائیں گے اور مولانا فضل الرحمن تو اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت تو حکومت میں ان کے مزے لگے ہوئے ہیں گورنر ان کے اپنے خاندان کا ہے ان کا بیٹا وزیر لگا ہوا ہے لیکن جب دوبارہ الیکشنز ہوں گے تو اس وقت یہ تمام مزے حکومت کے ان کے ختم ہو جائیں گے آج ناظرین ایک اور اہم اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے پرویز خٹک صاحب کی جو اہلیاں ہیں ان کی وفات ہوئی گزشتہ روز برحال آج ان کے گھر پر جو کچھ رہنمات ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے بھی اور پی ڈی ایم کے بھی خواجہ سعاد رفیق وغیرہ وہ وہاں پر جو ہے وہ ملے بھی اور وہاں پر ان کے کچھ غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی اور یہ غیر رسمی جو گفتگو تھی وہ بھی موجودہ صورتحال کے اوپر ہی تھی تو برحال ایک پرویز علائی صاحب بھی وہاں پر موجود تھے ان سے بھی یہ گفتگو ہوئی تمام نے اپنی جو ہے وہ وہاں پر جو پیشکش کہلیں یا اپنے جو تھوٹس تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے لیکن خیر اس وقت سب کو ہی معلوم ہے کہ غیر آئینی اقدام جو ہے وہ کون کر رہا ہے بہرحال 26 تاریخ بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہی ہیں اس وقت سے جو مزید چیزیں ہوتی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا رائے کا اثار کیجئے گا آج کی بیلوگ سے اتنا ہی مجازہ دیجئے اللہ حافظ